آج جمعت الببارک ہے سولان جولائے دوہزار اکیس پانچ جلہج چودہ سو بیالی سجری سری نگسے شایہ ہونے والے آج کے انبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہے عید پر کوویٹ رہنمہ اصولوں کی خلاف ورزی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مذہبی مقامات پر گائیڈ لائنز پر عمل دارا مدنا گزیر کرونا ابھی بھی ہمارے آس پاس ہے ڈپٹی کمیشنر سری نگر قربانی کے جانوروں کے لیے مقررہ نرکھوں سے زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سکت کاروائی ہوگی ایک اور خبر ہے چیپ آپ ڈپنس ٹاپ نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحدوں کا دورہ کیا پھوج کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بپن راوت ایک اور سلکھی ہے اسی اکبار سے طالبان کی کشمیر میں مداخلہ خارجز امکار کشمیر معاملے پر بات چیز لازمی دلت آج کے روزنامہ کشمیر عزمہ سے سلکھی ہے لکھا ہے جواب دے انتظامیہ کا قیام تاخیر کی روایت ختم منوج سنہ شعبہ بجلی کو مستقم بنانے کا پکتہ ارادہ جمعہ میں پینتیس پروجیکٹوں کا افتتہ ایک اور خبر ادوالعظہ پر قربانی بڑے جانور زباہ کرنے پر پابندی خلاف ورزے کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی ہدایات آج کے روزنامہ سنی نگر تائمز سے سلکھی ہے لکھتے ہیں جمہور ائر فورس سٹیشن کے نزدیک ڈرون کو گندش کرتے ہوئے دیکھا گیا پولیس کا دعویٰ آس پاس کے علاقوں میں الیٹ جاری کر دیا گیا آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سلکھی ہے جمعہ کشمیر کے پرائیوٹ سکولوں کے ایکاؤنٹوں کی جہنچ کا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف سے جمعہ کشمیر سرکار کو موقع پیش کرنے کی ہدایت ایک اور سلکھی کورٹ بلوال جیل پر سی آئی ڈی کا چھاپا قیدیوں سے پندرہ موبائل فون برامد ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے سپریم کورٹ کو بغاوت سے متعلق قانون کے غلط استعمال پر پشویش ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا کی درخواستوں پر مرکز سے جواب مانگا آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کرونا کیسز میں قدر اضافہ اموات میں کمی دو سو تین متاسف ایک لکمہ اجل اکیانوے روز میں چوتھی مرتبہ عالمگیر وبا سے وادی میں کوئی اموات نہیں سہت یابی کی شرح میں متواتر اضافہ مجموعی فعل معاملات اکیس سو چار شفایہ ابی کی شرح میں واضیہ بہتری مزید چالیس ہزار سہت یاب مرکز زائدہ انتالیس ہزار نئے معاملات پانچ سو چوالیس اموات آج کے روزنامہ نگرہ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں انیستہ اکیز بالشو کی پیشنگوئی محکمہ موسمیات پوچھ و راجوری میں سیلابی ریلے آنے کا اندیشہ ایسے علاقوں میں زمین پہلے ہی مکمل طور سہر ہو چکی ہے سونم لوٹس ایک اور خبر ہے شہر اس سرنگر میں وارٹر ٹرانسپورٹ کا آگاز نیجی کمپنی نے کامیاب ٹرائل رنڈ دی انجام وارٹر بسیں پنتہ چوک سے کمرواری تک چلیں گی ایک اور سرکھی ہے شمالی کشمیر میں گریز فسٹیول شروع سیاہوں کی بڑی تعداد روانہ حکومت گریز کو بڑاوا دینے کے اقدامات کرے گی سوبائی کمیشنر کشمیر آج کے روزنامہ ویہت سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی چیئر پرسنس کے وفود لیپٹنٹ گورنر سے ملاقی ایک اور خبر سری نگر کے پندرہ سو چودہ ریجسٹر تعمیراتی ورکروں کے لیے خوش کبری فراہی امداد کے بطور ایک کروڑ چھ لاکھ نینینوے ہزار چھ سو روپے کی رقم جاری مقصد بچوں کو تعلیم کی فراہمی میں اور مشکل وقت میں مدد کرنا لیبر کمیشنر کشمیر آج کے روزنامہ ایشن میل سے سنکھی ہے لکھتے ہیں کلاروس کفوڑا میں پرانا ہت گولہ پھٹ گیا دس سالہ کمسن لڑکا زخمی دوسرا ہت گولہ برامت تحقیقات شروع ایک اور خبر ہے کرگل میں آمر خان کی فلم لال سنگ چڈہ کی شوٹنگ جاری مقامی لوگوں کے لیے کمیونیٹی حال تعمیر کرنے کا اعلان لدہ کی لباس میں بھی رکس کیا ایک اور خبر سیاحتی مرکز یوسمرک میں بنیادی سہولیات کا پگدان سہر و تفریق کے لیے آنے والے سیاح نالان مقامی لوگ بھی پریشان آج کے روزنامہ سرینگر جنگ نے سوالے نشان لگا کر ایک سرکھی لکھی ہے لکھنے ہیں پبلک مقامات بازار شاپنگ مال کھولنے کی اجازت تو مسجد و خان کا کیوں نہیں ایک اور خبر ہے اسی اکبار سے سرینگر جمہور شہرہ پر ٹرافک بحال ٹرافک جام کے نتیجے میں مسافروں کو مشکلات ایک اور سرکھی عید العزا سے قبل ہی گیر کشمیری گدہ گروں کی پھوج وادی وارد بیڑ بارڈ والے بازاروں چوراہوں ٹرافک سگنلوں پر کیا ہے قبضہ آج کے روزنامہ وادی کی آواز سے سرکھی ہے لکھتے ہیں وحید پرہ کی زمانتی ارضی پھر مسنرد ایک اور خبر کشمیر میں آرگینک فارمنگ یا نامیاتی کھیتی باڑی کا بڑھتا رجحان نوجوانوں کی مختلف اقسام کی سبزیوں میوجات اور مشروم کی کاشت میں دلچسپی کشمیر کا موسم آرگینک فارمنگ کے لیے موضوع نازمی ذرات نوجوانوں اور گریب کمبوں کے لیے ایک ذریعے معاش آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ضرورت پڑھنے پر بھارت سے عسکری مدد طلب کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں زیادہ پوجی امداد کی ضرورت ہوگی افغان صفیر ایک اور خبر گہر ملکی افواج سے گاسبوں جیسا سلوک ہوگا ترکی کے فیصلے پر تالیوان کا رد عمل ایک اور خبر پرنسپل گارمٹ میڈکل کالیج انہتناغ نے کیا زلہ انہتناغ کے اسپتالوں کا توفانی دورہ ڈاکٹر تارک قریشی نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈکل سٹاپ کو اپنے فرائز پابندی سے انجام دینے کی تلقین کی آج کے روزنامہ شہر بین ٹائمل سے سڑکی ہے لکھتے ہیں ملک کی مختلف ریاستوں میں مہنگائی کی شرعہ چھ اشارہ دو چھ جبکہ جمہور کشمیر میں یہ شرعہ سات اشارہ چار دو پیسر جمہور کشمیر ہر سال چالیس ہزار کروڑ روپے مالیت کی اشیاء ملک کی مختلف ریاستوں سے خرید رہی ہے تاہم راحت کا نام و نشان نہیں ایک اور خبر ہے جمہور کشمیر میں تعلیم کے محاض پر پھوج کا تئیس سالہ سفر اور اہم رول مختلف علاقوں میں پنتالیس سکول قائم پندرہ ہزار سے زیادہ طلاب زیر تعلیم ایک ہزار سے زیادہ عملہ تائینات تو یہ تھی آج کی شرکیاں اللہ نگہ بان